بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید آج سے ہم ابن العربی فاؤنڈیشن میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں ہم فضوصو لکم کتاب کو لیں گے اور اس کے مقامات کے ساتھ چلتے جائیں گے فضوصو لکم ایسی کتاب شیخ اکبر کی کس کی ایک سو پچاس سے زائد شروعات ہیں مختلف زبانوں میں ہر دور اور ہر طبقے میں یہ کتاب بہت مشہور رہی ہے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ صوفیاء کا تو اڑنا بچھونا شیخ کی یہی کتاب رہی ہے آج سے پہلے ہم نے ابن العربی فاؤنڈیشن میں جتنے بھی ویڈیو سیریز کی ہیں اس میں ابھی تک فضوصو لکم کو شامل نہیں کیا تھا ابن العربی بیٹھک میں ہم نے جو کچھ کیا مختلف کتاب شیخ کی لے کے چلے معرفت قیامت سے شروع کیا وہ سلسلہ اس کے بعد چلتے جلتے تاجد تراجم کتاب الحجب کتاب الحو اس کے علاوہ تفسیر ابن عربی جو اجاز البیان کے نام سے ہے اس کے علاوہ پھر چلتے جلتے ملفوضات ابن العربی پہ پہنچے تو بیٹھک میں ہم نے ان کتابوں کو سلیکٹ کیا کہ جو قدر آسان بھی ہیں اور جن پہ ایک عوامی بات بھی ہو سکتی ہے ابن العربی بیٹھک میں فسوس الحکم کو نہ لے کر آنا یا اس پر اس طرح سے بات نہ کرنا اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم یہ چاہے تھے کہ فسوس الحکم پہ جب کوئی ویڈیو سیریز بنائیں تو وہ ایک ایسی جامعہ ہو کہ جس میں قدیمی شروعات کو بھی نظر میں لے لیا جائے جدید تراجم کو بھی دیکھ لیا جائے اور اس پر علمی تحقیقی بیعث کی جائے یعنی کہ علم سے تحقیق سے حوالوں سے شیخ کی شارہین کو دیکھا جائے کہ کس جگہ پہ وہ کیا شرع کر رہے ہیں تو وہ جو علمی تحقیقی مقصد تھا وہ بیٹھک میں اصل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں پر تو ایک عمومی اور عوامی زبان ہوتی ہے پھر علمی تحقیقی سیریز کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ تمام حوالے اس وقت پیشے نظر ہوں جب حوالے سامنے ہوں تو اس پر ایک بات کی جائے تمام حوالوں کو دیکھا جائے اس کے بعد اس میں سے بات نکالی جائے پھر اس میں ایڈٹ کیا جاتا ہے اور آخری بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے بیٹھک میں یہ اس وجہ سے بھی ممکن نہیں کیونکہ ایک تو وہاں پر اتنے حوالوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اور اس پر فوکس کرنا ممکن نہیں ہے مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کے مختلف آرہ ہوتی ہیں ہر بندہ اپنے والے سے بات کرتا ہے اب شیخ کی فسوس میں جو گہرائی ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ اس پر فوکس ہو کر بات کیجئے تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک انڈیجوال سیریز بنائی جائے جو کہ درس فسوس یا شر فسوس کے نام سے ہو شر فسوس اس لیے کہ اس میں آج سے پہلے جو بھی شیخ کی اہم ترین شارحین ہیں خاص طور پر اس کتاب کے والے سے اور ان کی شروحات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد پھر اپنی سمجھ کے مطابق اپنی فہم کے مطابق یا جس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر بات کی جائے کیونکہ شیخ کی کتاب فسوس علکم کی اتنی شروحات ہیں اور اس میں سے اتنے مفاہیم اور مطالب نکلتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ دو شارحین یا دو سے زائد جو ہیں کسی بھی ایک بات پر متفق ہوں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شارحین کا اختلاف بھی نظر آتا رہتا ہے کہ ایک ہی جملے کو ایک شارح کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے دوسرا کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے ایک جانب رجحان رکھ رہا ہے دوسرا کسی دوسری جانب رجحان رکھ رہا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ اس طرح ہم کلاسیفائی بھی کرتے جائیں گے کہ کون سا شارح کیا بات کہہ رہا ہے اور اس کی تباہ میں کتنے شارحین چل رہی ہیں اور کون سا شارح جو ہے وہ ایک نئی بات کر رہا ہے نئی بات سے مراد یہی ہے کہ وہ جو اس کی اپنی ذاتی بات ہے اور دیگر شارہین سے جدا ہے پھر اس کے بعد چیخ کی کلام سے یا دیگر حوالوں سے یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے نزدیک اس مقام پہ اس کلام کی کیا اشارہ ہونی چاہیے دوہزار پندرہ میں جب ہم نے پہلی دفعہ کتاب فسوس و لکم کو شائع کیا تھا تو اس وقت بھی آٹھ سے دس شروعات کی مدد سے اس کے مطن کو بھی تیار کیا تھا اور چھے سو سے زائد ہواشی تحریر کیے تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہ ادراک ہو گیا تھا کہ شارہین شیخ کے کلام کی شرح میں اس لیول پہ نہیں ہے کہ جس لیول پہ خود مولف ہے اور شارہین کا جو اختلاف ہے یا شارہین کی جو رائے ہیں ہماری نظر میں وہ سانوی رائے ہیں پھر اس کے کچھ حوالے بھی ملے خاص طور پر ابھی یہ کتاب فسوس و لکم میرے سامنے ہے اور یہ ہم نے شائع کی تھی اچھا یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے پینتیس اور اس میں ہم نے فسوس و لکم پر اعتراضات اور ان کے جوابات کی بات کی ہے بیسے کے لیے تو یہ محمود غراب نے اپنی فسوس و لکم کے مقدمے میں جو باتیں کی تھی کہ جس میں شیخ سے اس کتاب کی نسبت درست ہونے پر ہی اعتراض اٹھا دیا تھا اور باقی چیزیں بات کی تھی کہ جس میں یہ لفظ آیا ہے اور شیخ اپنے کلام میں اس طرح سے بات نہیں کرتے اور یہ اور وہ ہے اصل مقدمہ تو یہ اس حوالے سے تھا لیکن اس میں ایک اہم نکتہ جو سب سے اہم ہے اس وقت بھی ہم نے اس کو ذکر کر دی آج دوبارہ آپ کے سامنے اس و سے ذکر کر رہی ہیں کہ ہم جس منج کو لے کے چلیں گے وہ منج یہی ہوگا اس جملے کے اندر وہ منج پورے کا پورا موجود ہے اچھا یہ ہے جناب شیخ عبدالقادر الجزائری کی کتاب المواقف سے مواقف نمبر ہے دو سو چوراسی اس مواقف میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر الجزائری نے خواب میں شیخ اکبر مہی الدین ابن العربی سے ملاقات کی ملاقات کی تو فسوس الحکم کے مسائل پر مسائل سے مراد وہ چیز ہے کہ جس جانب جو مبم باتیں ہیں جو گہری باتیں ہیں کہ جن کی طرف آسانی سے توجہ نہیں جاتی ان پر شیخ اکبر سے ایک مذاکرہ کیا ایک بیٹھک کی ایک ملاقات کی اس میں بتایا کہ جی آپ نے یہ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے فلان شارعہ تو اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں فلان شارعہ تو اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں تو آپ کی اس سے کیا مراد ہے تو اس پر شیخ اکبر نے ان کو خواب میں جواب دیا ہے یہ خواب لیکن چونکہ عبدالقادر الجزائری کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ یہ ان کے اس خواب کی بڑی اہمیت ہے فرمایا کہ تمام شارعہین ان کی مراد کو نہیں سمجھ بائیں یعنی کہ شیخ اکبر نے کٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ فسوس الحکم کی جتنی شروعات ہوئی ہیں تمام شارعہین ہنڈرڈ پرسنٹ ایکورٹلی شیخ کی مراد کے مطابق وہ شرعہ نہیں کر پائے اب یہاں پر تو خیر آپ نے ان کا جملہ استعمال کیا ان سے مراد یہ ہے چونکہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اتا ہوئی ہے تو یہ اس کی جانب شارعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد شارعین نہیں سمجھ سکیں آگے فرمایا اور نہ ابن شہنشاہ اسے سمجھا اب ابن شہنشاہ سے مراد کون سا شارعہ ہے یہ تو اس میں کیاس ہی گیا جا سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو دو ہی دو ہی ایسی ہستیاں ہیں شرعہ فرسوس کے والے سے کہ جو ابن شہنشاہ کے لقب سے ملقب ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ دونوں ابتدائی ہیں ایک تو شیخ صدر الدین کونوی وہ اس وجہ سے کہ آپ وہ سب سے پہلی ہستی ہیں کہ جس نے فقوق کے نام سے فرسوس کی شرعہ کی تو یعنی کہ یہ فرسوس کی اس طرح سے شرعہ تو نہیں تھی لیکن اس کے مقامات کی طرف اشارہ تھا یہ کتاب فرسوس الحکم کی شرعہ کے حوالے سے یا اس کے اشارات میں سے کچھ ایک نکتہ نظر بنانے کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابن شہنشاہ سے مراد شیخ صدر الدین کونوی ہوں اور دوسری وہ کامل شرعہ جو فرسوس الحکم کے حوالے سے کی گئی وہ دعود الكیسری کی شرعہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے ایک بہت جامع مقدمہ لکھا اس مقدمے میں پہلے مقامات کو شیخ اکبر کے فرسوس الحکم میں آنے والی اسطلاحات کو ان کو ڈیفائن کیا ان کی تعریفات کی اور اس میں زیری بات ہے کہ باقی تعریفات بھی ہیں اور پھر آیان سابتہ کی تعریف بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پھر فرسوس کی اس طرح سے شرعہ کی کہ ایک ایک لفظ کی شرعہ کی شیخ کی مراد واضح کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں تو میری اپنی رائے میں ایکزیکٹ پین پوائنٹ نہیں کر سکتے اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی مراد ہے اچھا پھر اس کے بعد امیر عبدالقادر جزائری کہتے ہیں کہ جی میں نے سوچا کہ آپ نے ان کا لفظ کی استعمال کیا تو پھر مجھ سمجھ میں ہے کیونکہ یہ خواب یہ کتاب ایک خواب کی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تا کی گئی ہے اسی وجہ سے شیخ اکبر نے ان کا لفظ استعمال کیا کہ شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو تمام شارہین ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹلی نہیں سمجھ سکے اچھا اب ہم بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا منج کیا ہوگا تو فسوس علکم کی اس ویڈیو سیریز میں ہمارا منج یہ ہے کہ ہم فسوس کے مشکل مقامات کو اٹھائیں گے کیونکہ آسان مقامات کی شرعہ کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تمام شارہین جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی شرعہ کرتے ہیں اصل مسئلہ تو وہاں پر آتا ہے جو مشکل مقامات ہیں ابتدا میں تو ہم اس کے مقدمے پر کوئی مختصر سے بات کریں گے اس کے بعد باقی چیزیں چلتے جائیں گے لیکن جیسے ہی کسی فس پر پہنچیں گے فس آدمیہ جس طرح سے ابتدا ہو رہی ہے اور اس کی ابتدای بڑے زبدست جملے سے ہوئی ہے تو پھر وہاں پر مبم مقامات کو اٹھائیں گے اور شارہین کو دیکھیں گے کہ کیا شارہین اس مقام پر کیا شرعہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی شرعوں کو کلاظفائی کریں گے کہ کتنے شارہین اس طرف ہیں کتنے اس طرف ہیں اور اس کے بعد اپنی رائے دیں گے کہ ہمارے نزدیک اس کی کیا شرعہ ہونی چاہیے اور اس کی کیا وجوات ہیں خاص طور پر شیخ کے کلام سے تلائل لے کر رہیں گے کہ فتوات میں شاید یہ بات کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کی اشارہ ہونی چاہیے تو اپنی اس ابتدائی تارفی ویڈیو میں تو ہم نے صرف اتنا بتایا کہ ہماری آج کی ہماری اس ویڈیو سیریز کا مقصد کیا ہے اور فسوس پر ہم نے بیٹھک میں کلام کیوں نہیں کیا اور اب ہم کیوں کر رہے ہیں اب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فسوس کے والے سے جتنے بھی ابحامات ہیں ان کو حل کیا جائے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں لائی جائیں لیکن وہ کتابی شکل میں لانا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر کتاب شرع جو ہے وہ کہیں جلدوں پر وسیط ہو جائے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی شکل میں پیش کیا جائے کہ دیکھنے والے دیکھ بھی لیں بات پہنچ بھی جائے کتاب کون لے گا کہاں چھپے گی کون پڑے گا وہ ایک لمبا سلسل ہے ویڈیو کی شکل میں آسان ہے ہر ایک کے پاس رسائی ہے دنیا میں کہیں بھی بٹھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اپنی نیکسٹ ویڈیو سے ہم شروع کریں گے فسوس الحکم کی شروعات میں مختلف شارہین مقدمے میں اس کتاب کی وجہ یا شرع کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی ہے اس پہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم اپنا بھی بتائیں گے کہ ہم نے جب اس ٹیم سب سے پہلے اس پر کام کیا تھا تو وہ کیوں کیا تھا جب اس کو شائع کیا تھا تو اس کی وجہ کیا بنی تھی تو یہ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ پندرہ منٹ سے کم کم کی ویڈیوز کے اندر ہی اس سیریز کو چلانا ہے تو اس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں فسوس الحکم کی شروعات اور شارہین کے مقدمے میں سے اہم باتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ